ادھیکار ایک طور پر ہم نے کبھی نہیں کیا یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم فنسا گیا پھنسایا گیا اور پھر جو مرضی آئی کیا اب بس یہ سلسلہ ہے تو ڈائنٹین میں پھر بین لگ گیا تب سے تو پھر بالکل سارا کام ٹھپ ہے ہمارا اب پھر ہم نے پینل بنایا ہم نے جب مجھے لے لے گئے ان آر کیا بتیں ان آئے ان آئے نے لیا ایجنسیوں نے لیا دوسری ایجنسیوں نے لیا میں نے ہر جگہ کہا کہ لاؤ کیا ہے آپ کے پاس تو ساری چیزیں ہیں آپ گھر گھر جانتے ہیں ایک ایک آدمی کو آپ ٹٹولتے ہیں جانتے ہیں بتاؤ کیا ہے کچھ وہ انہوں نے کہا آتی میں نے کہا بھئی اس سے کئی تعلق نہیں تھا اسی میں بات ہوئی میں نے کہا ہم آپ سے چاہتے ہیں ہندوستان کی حکومت سے سنٹرل گورورمنٹ سے ہم چاہتے ہیں ہم اپنی صفائی کریں یہ بات کریں یہ طریقہ تو یہ ہے نا جمہور کا اگر کوئی آتا ہے اس وام نہیں تو اس کے ساتھ بات کی جاتی ہے بھئی آپ یہ یہ چیز غلط کرتے ہیں مت کرو یا اس پر آپ کو سزا ضروری دینی ہے تو چلو اتنا ہی لیکن یہ خدیڑنا سب کو پھر ختم کرنا یہ سارا چیز تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں یہ انڈیموکریکٹک ہے اور یہ انلاف دنی ہے اگر اس کی شنوائی ہوگی تو ان کو سزا ملنی چاہیے تکھر تو بید میں ہم نے یہ اپروچ کیا یہ ایجنسیوں کے ذریعے کہ بھئی ہم ڈیالاغ کرنا چاہتے ہیں ڈیالاغ کریں گے آمنی سامنے بیٹھیں گے پھر آپ بتاؤ کہ ہم کیا کرتے ہیں ہمارے ہمارے پہنی شرط ہے کہ بین ہٹائی جائے یہ تو ہماری پہنی شرط ہے بین ہٹیں کے بعد ہم سوچ سکتے ہیں کھلے دماغ سے کیا کریں گے ابھی ہم نے اس پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں نہیں نہیں وہ میں کہہ سکتا ہوں میں نے کہا پھر دیکھیں گے ابھی ہمیں لتڑا جاتا ہے وہ بھی قصوروار ہیں انہوں نے یہاں ٹھیک نہیں کیا ہے وہ حکومت صرف حکومت حکومت بنانا چاہتے ہیں کس لیے بنا جائے وہ لوگوں کا دل جیتے لوگوں کا کام کرے یہاں تو پھر ٹھیک ہوگا پھر خود و خود بات چلی جائے گی اب ہاں کبھی بھی نہیں کیا تھا کبھی بھی نہیں کیا تھا لوگ جاتے تھے ایک دوکہ لوگ ادھر ادھر سے جن کو جذبات آتے تھے وہ سنٹیمنٹل ان کو اپروچ ہوتا ہوتا تھا ادھر سے پار سے بھی یا یہاں سے کچھ کچھ تو چلے جاتے تھے چلا رہے تھے ہم اسے بھی کچھ گئے ہوں گے نیچری سطح پر لیکن جماعت نہیں گئی جماعت نے کبھی اس میں حصہ ہمارے اس کانسٹیوشن میں لکھا ہے کہ ہم انڈرگراؤنڈ کوئی کاروائی نہیں کریں گے اور اگر کوئی انڈرگراؤنڈ کاروائی میں یقین رکھتا ہے وہ جماعت کا ممبر نہیں بن سکتا ہے یہ لکھا ہے اس پر عمل بھی ہوتا تھا اب یہ جب یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پھر پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ معاشرے میں سوسیٹی میں کیا کیا چیزیں پھل رہے ہیں آہ لوگوں کا سینٹیمنٹ مطلب اس کو کھنچا جاتا ہے کسی طرف تو کھنچے چلتے چلے جاتے ہیں لوگ جو بھی آہ زیادہ میچور نہیں ہوتے ہیں تو جوان تو میچور ہوتا نہیں ہے پہلے سیٹیج پر ٹین ایج کے سلسلے میں تو اس وقت ان ان کی چلے گئے وہ اس میں لیکن جماعت نے نہیں کیا تھا ہاں جماعت کا ایک گروپ وہ اس کا قائل تھا وہ تھا تحریکی خوریت وہ کو باید میں بنائی وہ جماعت کے لوگ تھے جب ان کی یہاں نہیں بنی ان کی بات یہاں مانی نہیں گئی تو انہوں نے الگ گروپ اپنا بنا لیا تحریکی خوریت تو پھر خوریت کے نام پر انہوں نے کیا ہمارے اس اس کے ساتھ ہر ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا ہم نے کہا بھئی ہم نے کبھی اس کا ہم نے بھیکوٹ کی کوئی کال دیتے ہم کسی کو روک دیتے کہ بھئی نہیں ڈالنا ہے وہ تو ہم نے کیا نہیں اب ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے کہ ہم اس قابل نہیں رہے جب جگ ہوئی تو ہمارا دل اٹ گیا اس سے ہماری جو بروسہ تھا وہ ختم ہو گیا اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ لوگ آگئے سامنے جنہوں نے یہاں کے میں کہا کہوں گا خون چوسا انہوں لوگوں نے بلکل اور کیا ہمیں کیا ہے ہم مسلمانوں کو کہیں گے بھئی مسلم رہو مسلم اس طرح رہتے ہیں کہ وہ دیانتدار ہو ڈراغس میں ملویس نہ ہو رشوت نہ کھاتا ہو کسی پر خات نہیں اٹھاتا ہو کسی پر ظلم نہیں کرتا ہو چاہے وہ پولٹیکس میں ہو باہر ہو کوئی ہو یہ وہاں یہ وہ تعلیم ہے اس کو ہم اسی بنیاد پر ہم پھر سوشل ورک کرتے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں